موسیقی اسلام علیکم دوستوں یورپ تو تین صدیوں سے ترقی کی راہ پر غامزن ہے مگر اس کے برعکس مزشتہ دو سو سال میں مسلمان ممالک کے جملہ وسالیہ تو اندرونی اور بیرونی فتنوں کی سرکوبی میں صرف ہوئے یا پھر بڑے پیمانے پر مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں کا سارا زور اپنے عیشیوں اور بدماشیوں یا پھر تاؤس اور عباب کی خدمت پر رہا باقی ماندہ وسائل ان حکموں نے اپنی حکمرانی کے استقام کے لیے غیر ضروری خفیہ جنزیوں کے قیام پر لگا ڈالے انہوں نے اپنی ریاہ کو تحقیق تو دور کی بات ہے علم اور تعلیم کی راہوں پر آنے ہی نہیں دیا کہ وہ جاہلوں کے غول اور نادانوں کی بھیڑ پر اپنی خرمستیوں کے باوجود آزادانہ حکمرانی کرسکیں اپنی ریاہ کو جاہل رکھنے کی وجہ یہ بھی رہی کہ جاہل ظلم سہتا ہے تکلیف برداش کرتا ہے اور دکھ چیلتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے اور سوال نہیں کرتا کہ آخر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے جبکہ تعلیم یافتہ افراد ہر مسئلے پر سوال کرنا اپنی بنیادی حق سمجھتے ہیں دنیا کے معاملات سے بے خبر اپنے آباؤ اجداد کی عظمتوں میں کھوئے ہوئے اور اپنے لوگوں کے مقابلے میں ایسا سے بدتری میں مقتلہ نادان اور ظالم مسلمان حکمرانوں کے لئے جہالت کا اندیرہ کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا وہ اگر کسی چیز سے خوف زدہ تھے تو وہ علم کا نور اور تعلیم کا سویرہ تھا جس کی روشنی انسان کو کیا یوں کیسے اور کب کی شاہِ قلید تک لے جاتی ہے جو ایجاد و اقتشاف کے ہر قفول کو بوقت ضرورت کھول کر رکھ دیتی ہے ان حکمرانوں نے اپنی اور اپنے خانوادوں کی ترقی کو ہمیشہ مقدم رکھا جبکہ اپنے اقوام کی ترقی اور بھلا یہ میشہ ان کی آنکھ میں کٹکتی رہی وہ پڑھ کر سوچنے اور فکر کرنے اور تعمیر اور ترقی کی باتیں کرنے والوں کو اپنا سیاسی رقیب اور جماعتی حریف سمجھتے رہے اس دوران مسلم امت کو جادہ تحقیق پر گمزن کرنے کے بجائے ہر اس شخص اور ادارے کی راہ میں جان بوجھ کر رکاوٹیں کھڑی کرنے کی برائے راست یا بلواستہ کوششیں کی گئیں جس نے امت کو ترقی اور تعمیر سے ہم کنار کرنے کا کوئی منصوبہ پیش کرنے کی کوشش کی مسلمان اقمرانوں کی طرف سے کبھی بھی خودمیاری تعلیمی اور تحقیقی درسگاہوں اور اداروں کے قیام کا کوئی منظم منصوبہ آئندہ ایک سو اور دو سو سال کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر پیش نہیں کیا گیا البتہ اپنی اعزادوں کو مسلمان اقمرانوں اور امران نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے نام پر مغرب کی درسگاہوں کی گود میں ڈال دیا جہاں انہوں نے الہاد اور بیدینی کے خوراک سے پروش پائی اور مغرب کے اخلاق و کردار کا مجسمہ اور ان کی معاشرت کی نکالی کرتے ہوئے خود اپنی تہذیبی عظمتوں تاریخی رفعتوں مذہبی اقدار روحانی آدرشوں سے تہید آمن ہو کر ہر بات اور معاملے میں مغرب کی عظمت کے گنگانہ اپنا وظیفہ سمجھ لیا ان بدبخت حکمرانوں نے پوری دنیا میں اپنی اقوام کو اپنی اقوام کو اجڑے ہوئے سکول ویران کالج ضروری ساز و سمان سے تہید آمن جامعات کے نام پر عمارتیں بنا کر ضرور دیں لیکن ان اداروں کا مقصد اپنی اقوام کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر بے وقوف بنانا یا ان کی اولادوں کو ان سرکاری اداروں میں پڑھا کر سرکار کی نوکری یا پھر بابو گیری کے لیے ڈگری کے نام پر کاغذ کے چند پرزے دینا رہا ہے مغرب کی ترقی کا دوسرا سبب اہل مغرب کی پیداشی و اضافی ذہانت و ذکاوت نہیں ہے بلکہ ان کی سیاسی و قومی خیادت کے دور رس نتائج پر مبنی وہ منظم اور مربوط پالیسی کے تسلسل پر مبنی جو اقدامات ہیں جن کے ذریعے ہر انسان نے جو کچھ نہ کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا مناسب ماحول اور وسائل کی دستیابی کی وجہ سے اس کا کچھ بھی بڑی ایجاد میں بدل گیا جبکہ اسلامی گنیا میں تمام تر ذہانت اور اخترائی ذہن کی موجودگی کے باوجود سیاسی قیادت اور اکمرانوں کی تحقیق تحقیق کی اداروں اور تحقیق کاروں کے معاملات میں ہمیشہ ادم دلچسپی کا خمیازہ امت مسلمان نے یہ بھگتا ہے کہ ادارتی سطح پر جن تحقیق کاروں نے ایجادات کی وقتی و لفظی تحسین پر اکتفا کر کے ان تحقیق کاروں کی محنت شاکہ اور مسلسل جد و جہد کو اپنی جہالت کے سمندر میں غرقاب کر دیا اہل ایرمو تحقیق کے ساتھ اکثر اوقات تلخ رویہ اختیار کیا گیا یہاں ان کے کام میں جان بوجھ کر روڑے اٹکائے گئے اور ان کی محنت اور ایجاد کو بیروکریسی کے سرخ فیتے کی نظر کر دیا گیا جس سے وہ بلاخر مجبور ہو کر ملک سے رخت سفر باندھ کر کسی ترقی آفتہ ملک میں مستقل رہائش پذیر ہو گئے جہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے مو مانگی قیمت کے عوض ان کی قیمتی اجادات کو حقوق ملکیت کے ساتھ خرید لیا حالانکہ یہی وہ اجادات تھیں جنہیں کچھ عرصے کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنا لیبل لگا کر پوری دنیا میں اربوں ڈالر کے عوض بیج ڈالا اور پھر منافع کا ناختم ہونے والا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بلبوتے پر ہزاروں فرنچائز لاکھوں ورکرز کی نوکریان پھر متعلقہ حکومتوں کو ان اجادات کی فروغ سے حاصل شدہ منافع کی مد میں غیر معمولی رکون کی ادائیگیاں ٹیکس وغیرہ کے نام پر کی گئیں مسلمان ممالک کے حکمران اس وقت تھوڑی سے توجہ اور کچھ وسائل کا رخ ان میں حقوقین کی تحقیقات اور اجادات کے فروغ کی طرف موڑ دیتے تو صرف ایک ہی اجاد سے وہ مسلسل اربوں ڈالر کا ذرہ مبادلہ سالانہ بنیاد پر حاصل کر رہے ہوتے اور انہی اجادات کی بنیاد پر لگائی ہوئی سنتیں لاکھوں مسلمان اہل وطن کے روزگار کا سبب بن جاتی اس کے ساتھ ساتھ عالمی طور پر کئی ممالک میں آپ کی فرنچائز کا قیام عمل میں آ جاتا اور اسلامی ممالک کو عالمی مالیاتی اداروں سے اپنے چھوٹے چھوٹے منصوبوں کے لیے اونچی شرح سود پر اربوں ڈالر لے کر پورے ملک کو گروی اور قوم کے بچے بچے کو مکروز بنانے کی نوبت نہ آتی یہ تو ہمارے مسلمان ملکوں کے ناہل جبکہ جاہل حکمرانوں کی جہالت کا ایک رخ تھا جبکہ تصویر کا دوسرا رخ اور بھی حیران کن اور خطرناک ہے ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں یہ سب کچھ اور انشاءاللہ اس کا حل بیان کریں گے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں شکریہ